میری مزاق کی بہت عادت تھی جہدر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی کوئی چھوٹے قد والا آیا کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مزاق ہم کر سکتے ہیں اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں تو ایک وقت میں نے یہ حدیث دیکھتا ہے اور میں نے بہت خطرناک کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے اور یہ حدیث دیکھتا ہے کہ ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ادگرد کے لوگوں کو ہسانے کے لیے یعنی یہ دیپت بتائی جاری ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپت ہے مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ حسی مزاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نورمل ہے آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہسا دیا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے لسننگ ٹری اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر عمال کر رہے ہیں لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے اتنی کڑوی بات ہے یا اتنا برا مزاق ہے کسی کے بارے میں مزاق ہے آپ کسی کو روزٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ کسی کی فارڈڈز رابہ ڈسکس کر رہے ہیں بازی میں سکر کر رہے ہیں آپ کیسی فیمیل آپوز žeٹ جنڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں اُس پر بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہسانے کے ل Senhor آپ دوسروں کے اپھیر ڈسکس کر رہے ہیں ABN کسی کو توڑا ڈی понравقے کے لیے یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے یا آپ نے کوئی ایسا مزاک کر دی ہے جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی انجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی ہے مولویوں کو روزٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشہلہ بن چکا ہے نا مولویوں کو روزٹ کرنا تو امیجن کہ آپ سنت کا مزاک اڑائیں داڑی کا مزاک اڑائیں، ہجاب کا مزاک اڑائیں اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گرجہ اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈپت ہے تو یہ سکیری حدیث ہے میں نے یہ حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے اسی سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ انسان کبھی کبھی مو سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتے ہیں یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کے عمال پیراڈائز والے تھے لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے اور وہ ہیل فائر والوں میں شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ، اس ٹائم پہ یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مزاک میں لگے ہوتے ہیں اور ہر وقت ہنسی مزاک میں لگنے کے حوالے سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائز پیوڈیفول ایڈوائز دس ایس دہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوت اس حدیث کو ہی آج لے لینا صرف اس حدیث کو پرسنیلٹیز ان کی نکھر جائیں وہ والی وہ یوت بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے بہت زیادہ امید ہے ابو دردہ نہیں ابو زر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مرویہ ان کو ایڈوائز کی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو زر وزا ویری پائیس صحابی سو کیرفل سو کیرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو زر سے دعا کروا آپ کو آتا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو زر کو ڈھونو سچ گریٹ صحابی ابو زر صلی اللہ علیہ وسلم ریپورٹی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں مرکی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپورٹی سلے کیا تھا میں چینئیی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں لہذا بہتار رہے ہیں لہذا آپ کو ایک ہ manureبہ رہے ہیں ابو زر اللہ سے ڈر جا اکیلے میں بھرادرین اور بھرابین یقین کریں یہ چینیز کی پروبرب ریپوٹیشنی ہے کہ آپ کے جب انہیں ہیں اورростہی ہے سبحان اللہ کے ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں کیریکٹر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے ہیں تب پتہ لگتا ہے ٹرو کیریکٹر ٹرو گریٹ تب سامنے آتا ہے انسان کا کہ وہ اکیلے میں کیا حرکتیں کر رہے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہو رہا اکیلے میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے بچ گیا ڈر گیا ریزسٹ کر گیا اس کے لیے دو جنت ہیں سورہ رحمان کی آیا ہے جو ٹرو گریٹ اور کریکٹر شو کر رہے ہیں تو ابو زر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا بی کانشیس آف اللہ اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا کتنی زبردست بات ہے ہمارے معاملات بکھرے میں یوتھ آپ کے معاملات بکھرے میں سٹڈی ہے ایک طرف ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پیر پریشر ہے پیر پریشر الگ ہے کتنے معاملات ہمارے تیتر بیتر ہوئے ہیں یو نیڈ آل مائیٹی اللہ یو کن نوٹ اگنور آل مائیٹی اللہ اسپیشلی ایٹ یانگ ایج اور آگے جا کے تو افکورس اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ بی کانشیس آف اللہ استغفار کی عادت زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا استغفر اللہ کرنا کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتفاقا ہوا یہ کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے اس کی فائلنگ کرانے گئے تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوت کلب کی میری تو ہی ریکنائز بہت خوش ہوئے ان کی والدہ بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی گھر میں قرآن کی ٹیچر ہے دس سال سے قرآن پڑھا رہی ہے یقین کریں برادرز اور سسٹرز مجھے اتنا سکون ملا مجھے اتنا زبردست فیل ہوا اتنی برکات مجھے فیل ہوئیں اور وہاں برکہ قرآن مجھے نہیں بتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے بہت ویڈیوز دیکھتے ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کر آئی فیلت سچ سرینیٹی سچ برکہ سچ پیس بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاء اللہ میری والدہ دس سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہے اس گھر میں آئی سیڈ کہ یہی وجہ ہے یہاں برپیس کی سرینیٹی کی اور پھر وہاں بیوٹیفل تھی کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے ہمیں لوگ اچھے مل گئے کیا اس چیز میں ہمارا کنٹرول ہے آپ خود سوچیں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں کیا آپ کو ان کے دل کا پتہ ہے کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا یہ باتیں کس کو پتہ ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ اللہ تعالی کو ایکویشن میں رکھیں گے جب آپ اللہ تعالی سے کونشیس ہوں گے اللہ تعالی آپ کو ملائے گئے یہ اچھے لوگوں سے اللہ تعالی آپ کے معاملات ہی زبردست کریں گے تو کتنا خوبصورت کونسپٹ ہے برادرز اور سسٹرز کہ ان بھائی کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے قرآن کی برکاز اپنی لائف میں دیکھی ہیں ایسے کام ہوتے ہیں فسے وے کام آسان ہو جاتے ہیں ہر طرف سے آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی فیبلز نہیں ہے کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ خود اپلائے کر کے ہم نے دیکھا ہے جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے استغفار کرتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس گھر میں کوئی نیگٹیوٹی کوئی شر کوئی فتنہ نہیں انشاءاللہ آئے گا قرآن کی برکہ ہے تو ابو ذر صلی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں بی مائنڈ فول آف اللہ اللہ بیوٹی فائے آل ایور افیرز آئی سیڈ ٹیل می مور پیوڈفل کونسیپٹ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے کیا ہے کوئی آج ایسا یوت جو اور سننا چاہتا ہے اور سننا چاہتا ہے میں جس سکول میں بڑھاتا ہوں یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو بھی قصہ سنا ہے کہ قرآن پڑھو بزر قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا ہے انجلز تمہارا ذکر کریں گے اور دنیا میں کس چیز کی لائٹ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے ایک پوزیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی بہت سکتا ہے میں نے کہا میں بہت سکتا ہے اس نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہ رسول اللہ اور بتائیے the prophet sallallahu alayhi wa sallam said you must observe long periods of silence for it will drive away satan and help you in the matter of your religion this is the cure this is the antidote my dear ones youth یہ آپ کا antidote ہے long periods of silence Ltd. practice کریں I see some students jf chup رہنا بہت پسند کرتے ہیں they are the most wise ones in the class trust me وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں بولی جاتے ہیں جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں جب کوئی کومنٹ کرتے ہیں فضول کومنٹ کرتے ہیں کوالیٹی کہا ہے آپ کی لیکن دیر آر سم ہو پریکٹس پیریڈز آف سائلنس سو پلیز اس چیز کو اڈاپ کریں سوچ کر بولیں ایدھر سپیک گوڈ اور ریمین سائلنس تو جب تم پریکٹس کرو گے لانگ پیریڈز آف سائلنس جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں اب یہ وسوسہ ڈالوں اب اس سے یہ بات کرو اب اس کو میں یہ تھوڑ دوں اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اقساؤں وغیرہ وغیرہ تو سائلنس اس بیوڈفول ایسید تیل می مور یا رسول اللہ اور بتائیے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویر آف تو مچ لافٹر فور ایٹ ویلڈن دی ہارٹ اور ٹیک اویر آفیس اللہ اکبر ابو ذر سورس سے زیادہ مزاق مت کرو اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھوڑ ہمیں ہے کہ سورس زیادہ ہسی مزاق مت کرو فور ایٹ ویلڈن دی ہارٹ کیا وجہ ہے ہماری یوت کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی ہمیں ایفیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے کیا وجہ ہے مزاق کر کر کے بری باتیں کر کر کے میمز دیکھ دیکھ کے شگل میلہ لگا لگا کے دل ہی مردہ ہو چکا اب ایفیکٹ نہیں کرتا اب وہی طریقہ نا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو ہم ایکسپریشنز بنا رہے ہوتے ہیں جیسے نیند آ رہی ہے یا جیسے جو ہے وہ میں اکتا رہا ہوں وہ بھی ہنسی مزاق کے لیے دوسروں کے دکھانے کے لیے کہ میں ایم کول ایم ڈیفائی رولز ایم ریبیلیس اور ایم ڈیفائی ریلیجن اور چیزوں کے لیے دکھانے کے لیے تو یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزڈم فیس سے لائٹ جانے کا کیا مطلب وزڈم ہی نہیں رہے گا آپ کے چہرے پر آپ اکتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک میں پوزیٹیو بات کرنے لگا ہوں یہ جتنے لوگ ہسی مزاق زیادہ کرتے ہیں جتنے لوگ انہوں ایسی ایسی بات کرتے ہیں انسان حران رہ جاتا ہے یار یہ بات یہ لے کر کہاں آئیں میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کی یہ کریئیٹیوٹی ہے میں اس کو اکنالیج کرتا ہوں اس کریئیٹیوٹی کو بٹ خدا کے لیے کریئیٹیوٹی کچھ پوزیٹیو سائٹ پہ بھی لگائے صرف فضول کاموں میں تو کریئیٹیوٹی نہ لگائیں میں بہت شرارتی سٹوڈنٹ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے میں بہت شرارتی تھا اپنی ٹین ایج میں میرے ٹیچرز ہمیشہ میرے پیرنٹس کو یہی کومنٹس دیتے تھے کہ ہے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ لیکن بس کسی طرح رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی پوزیٹیو انٹیلیجنٹ لگ جائے اسی طرح میں نے بہت شرارتی سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ سو کریٹیو ایسا سا مزاق کرتے ہیں ایسی سی بات کرتے ہیں ہسی بھی آتی ہے لیکن ظاہر ہے فضول بات ہوتی ہے تو اس لیے تو پلیز اور جوکنگ سے بچیں ابو ذر سچ بولیں چاہے سچ کڑبا ہو کڑبا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندے کے موہ پہ سچ مارے بندے کو ہرٹ کرے یہ مراد یہ ایون ایف ایس بیٹر سے مراد یہ کہ سچ بولو چاہے سچ بولنے سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے چاہے سچ بولنے سے جو ہے وہ چلو اگر کوئی خفا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ٹیمپوریریلی وہ خفا ہوگا بعد میں اسے بھی یہ ریلائز ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے سچ بولنے سے فائدہ ہی ہوا ہے اور پھر میں نے کہا کہ میں نے کہا اور بتائیے یا رسول اللہ پراؤفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ کے ابو زہر کبھی کسی سے مت گھبرائیں اللہ کی بات کرتے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے یہ جنگوں جہاں پہ ریلیجن کو موک کیا جاتا ہے میں نہیں کہ یہ انشیٹیوشن کی موکی سکھاتے ہیں میں نہیں انشیٹیوشن پہ پہنچی رمیمبر اس نصیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر گھبرانا نہیں ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے دھڑلے سے اللہ کی بات تم نے کرنی ہے فخر کریں نماز پڑھنی ہے دھڑلے سے پڑھنی ہے دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے ایڈوائز کرنی ہے بی پراؤڈ کلاس ہو رہی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھنی ہے میں نے کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو آپ کو روکے گا انشاءاللہ لبرل سے لبرل پروفیسر بھی نہیں آپ کو روک سکتا سیکلر سے سیکلر بندہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا موین علی کی ایک ایک کرکٹر کی وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں امپائر کو کہتا ہوں ایف ٹو گو آفر ٹو رکا یا فور رکا امپائر اجازت دیتے ہیں میں چلا جاتا ہوں نہ کوئی ٹیم میٹس روکتے ہیں بھئی جب آپ پراؤڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے اللہ لوگوں کے دل میں آپ کا روپ ڈال دیں گے لیکن یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کے روپ میں آکے دین کی بات کرنا چھوڑیں گے اگر آپ لوگوں کے روپ میں آکے اپولوجیٹک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہیملیٹ کر دیں گے نہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے نہ اللہ کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی سوڑا بیٹیفل حدیث ہے یہ شعب الایمان حدیث 4582 حدیث ہے یہ صحیح ہے با امام العبانی